میں صحابہ کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں نبیوں اور پیغمبروں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں ان کی باتیں کر رہا ہوں جن کو ہم اور آپ سب جہنمی سمجھتے ہیں اور ایک لمحے کے لئے بھی نہیں سوچتے کہ جن کو ہم جہنمی سمجھ رہے ہیں ان کے دنیا میں ترقی کا راست کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ یہ جہنمی ہے اس لئے اگر یہ ایماندار ہے تو میں دنیا میں بھی سنی کی نہیں دوں گا یہ اللہ کا قانون نہیں ہے یہ مسلمان کی تمنہ ہے اللہ کا قانونی ایک انسان ٹوکیو میں سوار ہوا جاپان کے کیپٹل میں ایک ٹیکسی میں اور اس کے ٹیکسی ڈائیور سے اس نے کہا کہ مجھے یہاں کا جو بڑا ہرسپٹل ہے اس کے قریب فلان انسٹیٹوٹ ہے وہاں جانا ہے وہ سمجھ گیا ٹوٹی پوٹی زبان میں ٹیکسی ڈائیور نے احترام کے ساتھ بٹھا لیا آپ کو حیرت ہوگی یہ بھی کہ وہاں کے اس ٹیکسی ڈائیور کا ایک کلچر ہے کہ جب آپ ٹیکسی روکتے ہیں اور اس پر بیٹھنے کی بات کرتے ہیں تو ڈائیور پہلے آپ کے سامنے تازین کے سر جھکاتا ہے تب ٹیکسی میں بٹھاتا ہے بہت ریسپیکٹفولی سر جھکانا یہ وہاں کے کلچر میں داخل ہے داری میں بیٹھ گیا وہ اللہ کا بندہ تھوڑی تیر کے بعد اس شخص نے دیکھا کہ ٹیکسی ڈائیور نے ٹیکسی کے میٹر کو بند کر دیا بہت حیرت ہوئی لیکن کیونکہ زبان نہیں جانتا تھا تو کوئی زیادہ کچھ پوچھ پاچ نہیں سکا سمجھ نہیں سکا تقریباً دو ڈھائی کلومیٹر چلنے کے بعد پھر اس نے میٹر آن کیا تو جب وہ مسافر اپنی منزل پہ پہنچا تو وہاں مقامی لوگوں نے جو استقبال کیا وہ سب وہی کے لوگ تھے وہاں کی زبان جانتے تھے تو اس مسافر نے ان مقامی لوگوں سے کہا کہ درائیور صاحب سے پوچھئے کہ اس نے راستے میں دو ڈھائی کلومیٹر تک کے لئے میٹر بنگ کیوں رکھا میں تو پورا پیمنٹ کرنا چاہتا ہوں اس نے میٹر درمیان میں بنگ کیوں کیا تو اس کے اکسی ڈرائیور کا جواب تھا کہ اصل میں مجھے جہاں ستے مرنا تھا میں ذرا سا چوک گیا اور میں وہاں سے آگے بڑھ گیا تو دو ڈھائی کلومیٹر پہلے وہاں سے کوئی ٹرڈ نہیں تھا تو جو مسافت میں نے اپنی غلطی سے بڑھائی اس کے پیسے میں مسافر زنی لے سکتا نہ اس نے چلہ لگایا تھا نہ وہ نماز پڑھتا تھا نہ وہ کلمہ پڑھتا تھا نہ اس کے داڑھی تھی نہ وہ جببہ تھا نہ ٹوپی تھی نہ پگلی تھی مگر ایمانداری تھی ہمارے پاس یہ سب ہے اور ایماندار یہ نہیں ہے بنانٹ شاہ کا مشہور جملہ ہے کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا اور مسلمان نہیں دیکھے اور میں نے عرب ملکوں میں مسلمان دیکھے اور اسلام نہیں دیکھا ہم مسلمان تو ضرور ہیں مگر اسلام ہمارے پاس نہیں ہے مجھے صاف کہنا دیجئے کہ ہمارے پاس اسلام نہیں ہے اسلام پگلی کا نام نہیں ہے اسلام پرتے پجامے اور دارے کا نام نہیں ہے اسلام سچ بولنے کا نام ہے اسلام ایمانداری کا نام ہے اسلام صحیح ناپنے اور دولنے کا نام ہے اسلام وعدہ پورا کرنے کا نام ہے اسلام وقت کی پابندی کا نام ہے سلام بیسکنا